اگر گین میری طرف آتی ہے تو میرا کام ہے اسے باؤنڈری کے باہر بھیج دینا ایسا کہنا تھا دنیا کے سب سے بڑے ویسفوٹک اوپنر کا جنہیں دنیا ملتان کے سلطان اور نجفگڑ کے نواب کے نام سے جانتی ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں دنیا کے سب سے بڑے ویسفوٹک اور سلامی بلے باز ورندر سہواک کی جنہیں لوگ پیار سے ویرو کہہ کر بلاتے تھے جہاں دنیا کے عموماً سبھی بلے باز اپنی ایننگ کی شروعات میں اپنی وکیٹ بچانے کو اہمیت دیتے تھے وہیں پر ورندر سہواگ پہلی گین سے ہی ویسفوٹک انداز میں گین بازوں پر ہاوی ہو جاتے تھے اور گین باز اپنی لائن لیندھ بھول جاتا تھا انہوں نے اپنے اسی اسٹائل سے کئی کرتیمان حاصل کیے اور بھارت کو کئی یادگار پل دیے تو آئیے آج بات کرتے ہیں اپنی الگ پہچان بنانے والے اس اسٹار کی ورندر سہواک کا جنم 20 اکٹوبر 1978 کو ڈلی شہر کے نجفگڑ علاقے میں ہوا سہواک کے پتا کا آناچ کا بجنس تھا ان کا بچپن جوئنٹ فیملی میں بیتا پریوار میں چھوٹا ہونے کی وجہ سے انہیں سبھی لوگ ویرو کہہ کر بلانے لگے وہ جب سات مہینوں کے تھے تب ان کے پتا نے انہیں پلاشٹک کا ایک بیٹ گفت کیا ان کی بڑی بہن کا کہنا تھا کہ وہ بیٹ ویرو کو بہت پسند تھا اس بیٹ کے بینا وہ سوتے نہیں تھے انہوں نے اپنے اسکول کی شروعات ارورا ویدیا اسکول سے کی جہاں ان کا رجان کرکٹ کی طرف گیا اور وہ خوب کرکٹ کھیلا کرتے تھے اور ان کا من پڑھائی میں کم لگتا تھا جب اس کی خبر ان کے پتا کو ان کے ٹیچر نے بتائی تو وہ بہت ناراض ہوئے اور انہوں نے ویرو سے کہا کہ پڑھائی پر زیادہ دھیان دو لیکن ویرو نے پھر بھی کھیل چالو رکھا اور ان کے کوچ امرنات شرما نے انہیں اٹیکنگ بیسٹ مین ٹرینڈ کیا وہ جب بارہ سال کے ہوئے تو ایک بار کھیلتے وقت ان کا ایک دانٹ ٹوٹ گیا تھا جس کے بعد ان کے پتا نے ان کا کرکٹ کھیلنا بند کر دیا پر ویرو نے کرکٹ کھیلنے کی زد نہیں چھوڑی اور ویرو کی کرکٹ کی زد ان کی ماں کو اچھے سے سمجھ میں آئی جس کی وجہ سے انہوں نے ویرو کو کھیلنے کی اجازت دے دی اور ان کے پتا کو سمجھایا کہ یہ ایک دن کرکٹ میں کچھ کر دکھائے گا اور سمیں بیٹتا چلا گیا اور دن پر دن سہواگ کی کرکٹ میں پرفومنس اچھی ہوتی چلی گئی پھر سہواگ نے جامیاں ملیا اسلامیاں سے گریجویشن کمپلیٹ کی جوانی کے دنوں میں سہواگ سچن تیندر کر کے پہت بڑے فین تھے اور انہی کی طرح بننا بھی چاہتے تھے انیس سو ستانوے میں آخرکار انہیں دلی ٹیم میں سیلیکٹ کر لیا گیا اور وہ دلیپ ٹرافی میں ہائی ایشٹ رن اسکور کی لسٹ میں پانچوے پائیدان پر رہے پھر سال تھا انیس سو اٹھانوے میں جب وہ انڈر نائنٹین ورلڈ کپ کھیلنے والی ٹیم میں چنے گئے پھر وہ دن بھی آیا جس کا سہواگ کو سب سے زیادہ انتظار تھا سال تھا انیس سو ننیان میں تاریخ تھی ایک اپریل جب انہیں پہلی بار انڈیا ٹیم کی جرسی پہننے کا موقع ملا ایک اپریل انیس سو ننیان میں کو انہوں نے پاکستان کے قلاب ایک دیوز سے کرکٹ میں اپنا ڈیبیو کیا جس میں انہوں نے صرف ایک رن بنایا اور شعب اختر کی گیند پر ال بی ڈبلو ہو گئے اور بولنگ میں بھی وہ کچھ خاص نہیں کر پائے جس کی وجہ سے انہیں ٹیم سے بیس مہینوں تک دوبارہ ونڈے میچ کھیلنے کا انتظار کرنا پڑا پھر انہیں دوبارہ موقع دیا گیا سال دو ہزار میں جب انہیں زمبابوے کے خلاف ہونے والی ایک گھریلو ونڈے سریز میں شامل کیا گیا پر اس سریج میں انہیں کچھ خاص کرنے کا موقع نہیں ملا اسی وجہ سے چین کرتاؤں نے انہیں دو ہزار ایک میں اوستیلیا کے خلاف ہونے والی ایک اور گھریلو سریج کھیلنے کے لیے ٹیم میں شامل کیا جس میں انہوں نے شاندار بلے بازی کرتے ہوئے چوون گیندوں میں اٹھاون رنوں کی امدہ پاری کھیلی اور گیند بازی میں بھی اپنے جوہر دکھاتے ہوئے نو آوروں میں چوون رن دے کر تین وکٹ لیے ایک اگست دو ہزار ایک میں انہیں تین دیسوں کے خلاف ہونے والی ٹرائی سریج میں بھی ٹیم میں شامل کیا گیا جہاں بھارت کے علاوہ سری لنکا اور نیوزی لینڈ کی ٹیم بھی شامل تھی اسی سریج میں انہیں سچن تیندلکر کے ساتھ اوپنگ کرنے کا موقع بھی دیا گیا اور اسی میچ میں انہوں نے چھانوے گیندوں میں اپنا پہلا ستک لگایا اور اب سہواگ ٹیم کے ریگولر نمبر بن گئے تھے سال دو ہزار ایک میں ہی ساؤت افریقہ کے خلاف انہیں ٹیشٹ میچ میں اپنا ڈیبیو کرنے کا موقع ملا اور انہوں نے اسی میچ میں سینچوری جڑی یہاں سے کبھی سہواگ نے پیچھے مل کر نہیں دیکھا ہر میچ کے ساتھ ساتھ ان کی پرفومنس اچھی ہو رہی تھی خاص کر انہوں نے پاکستان کے خلاف زبردست پردشن کیا اس طرح انہوں نے سال دو ہزار چار میں پاکستان کے خلاف ٹیشٹ میچ میں انہی کی دھرتی پر تین سو نو رنوں کی ریکارڈ توڑ پاری کھیلی اور تہرہ ستک لگانے والے پہلے بھارتیے بلے باز بنے پھر ایک اپریل دو ہزار آٹھ میں ساؤت افریقہ کے خلاف پہلے ٹیشٹ کی پہلی ہی پاری میں تین سو انیس رنوں کی ایک اور ریکارڈ توڑ پاری کھیلی اس کے بعد انہوں نے کئی شاندار پاریا کھیلی جس میں سال دو ہزار نو میں صرف ساٹھ گیندوں میں سینچری بنا کر فاشٹ سینچری کا بھی ریکارڈ بنایا پھر دو ہزار گیارہ میں انہوں نے اپنا ہائی ایشٹ اسکور ویشٹ انڈیز کے خلاف بنایا جو دو سو نو رن ہے ونڈے میں وہ بھی صرف ایک سو انچاس گیندوں میں اس سمیں ان کی اور ان کے آئیڈیل سچن تیندلکر کی بلے بازی سے دنیا بھر کے بولر ڈرنے لگے تھے ویرو نے گوتم گمبیر کے ساتھ بھی ایک اچھے سمیں تک جوڑی بنائی جس کو ہم نے دو ہزار گیارہ کے ورلڈ کپ میں دیکھا بھارت کو ورلڈ کپ جتانے میں ویرو کی خاص بھومی کا رہی دو ہزار گیارہ میں انہوں نے ایک اسکول کی بھی استحاب نہ کی اور اپنے پتا کے سپنے کو پورا کیا جس کا نام تھا سہواگ انٹرنیشنل اسکول آخر میں انہوں نے بیس اکٹوبر دو ہزار پندرہ کو ریٹارمنٹ لے لیا اپنے سبھی فورمیٹوں سے اس کے علاوہ انہیں کئی ایوارڈوں سے بھی سمانت کیا گیا سال دو ہزار دو میں انہیں بھارت سرکار کے دوارہ ارجن ایوارڈ سے نوازا گیا سال دو ہزار آٹھ اور دو ہزار نو میں انہیں ویزڈن کرکٹ آف دا ایئر چنے گئے سال دو ہزار دس میں انہیں آئی سی سی نے ٹیسٹ پیلئر آف دا ایئر چنا اور اسی سال وہ پدم شری سے بھی سمانت کیے گئے ان کی نجی زندگی کی بات کریں تو انہوں نے سال دو ہزار چار میں آرتی نام کی ایک لڑکی سے ویوا کیا جن سے انہیں دو بیٹے ہیں جس دن بھی کرکٹ کا اتحاس لکھا جائے گا تو اس میں انہیں ایک ایسے کھلالی کے طور پر یاد کیا جائے گا جس نے کبھی اپنے کھیل کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا شکریہ